بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف صاحب اور میاں شباز شریف صاحب دے سوکھے ویڑے چی بھی جنوے انہوں نے کوئی اقتدار سی اس ٹائم بھی ہونا دے نال مونڈے نال مونڈا جوڑ کے کھلوٹے سانگ اور آج بھی انہوں نے ٹیم دے اہم رکن نے انہوں نے ساتھ دے رہے ہیں جناب سابق پتہ نہیں کنی واری میمبر سبائی اسمبلی پی پی باتی میاں تارک ممود دنگا صاحب اور سابق سبائی وزیر بھی نے انہوں نے ٹائم کڑے ہیں میاں صاحب اسلام علیکم تے بہت شکریہ تسی پنجابیاں دے دیرے داری واسطے ٹائم کڑے ہیں واریکم سلام تو آڈی بھی بڑی میر بانی میاں صاحب چونکہ پنجابیاں دی دیرے داری یہ بڑے شوک لار ویہدے نے ماں بولی دا پرچار کیتا جاندہ ہے امریکہ کینڈا یوکے یورپ افریقہ اور با ملکہ پنجاب دے سارے ہیں زیلے ہیں جتے جتے پنجابی واسطے نے پہ تو آڈیاں گلہ سنن دے اور تو انہوں پہلے بڑی دنیا جان دیئے تو اسی اپنا طرف اپنی زبانی کراہ ہوگی اچھا میرے بیکھنڈ بچ کوئی من ضرورت دی نہیں لیکن تو آڈے کے واسطے میداستے نا میاں تارک محمود پرام ڈنگا باکستان بس کبھی ہے صحیح میاں صاحب یہ دسوں کے کیڑے لاکھر تُسی جمعے پڑے ہو ابتدائی تعلیم کتھوں حاصل کیتی پولیٹکس دے وچ آن تُو پہلے سانو تُسی اپنی لایٹس دے بارے دسوں پر میں راجہ صاحب اللہ تعالیٰ بڑا شکر دا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے منو بڑا موقع دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے منو میرے تیوی میر مانی کیتی ہے کہ میں دن رات عوام دی حدمت کیتی ہے ابھی منو کریڈٹ ہے میں ڈنگے دا رہے نوڑا دنگے ہی میں میٹرک تک جدوں میں میرے آونتو بعد ہی یہ تھے کالج سکور سارا کچھ بڑے نہیں پہلا یہ تھے میٹرک تاک سکور سی تے میٹرک میں ایتے کیتا ہے اس تُو بعد ایف اے جڑے ہو ایتے مانڈی باوالدین ڈگری کالج سی تے بی اے میں پنجاب جو نیوریسٹی دنگے شہر وچ کیڑی چیز چوکھی ڈنگی ہے ایتے آرچہ میں ٹھیک کار دیتی اللہ دا شکر ایتے کوئی نہیں ہنڈی ٹھیک ہوگی اچھا میرے صاحب اپنی خاندانی سیاست دے بارج دسو تُسی کدوں دے سیاست دے بیچ ان اور تو اڑی فیملی دے بیچوں اور کڑی کڑی شخصیت دے جڑی پولیٹکس دے بیچیں میرے تو علاوہ میرا بیٹا جڑا ہے وائس چیئر میں انسی ہون تے میری بیٹی بھی میری جگہ تے الیکٹ ہوئی ہے گجرات ہو چھو وائد وہ میں نے جڑی الیکٹ ہوگے پنجاب سمبریج گئی ہے ایک تفاہ میں نے سی دوزار دوالے الیکشن ہی تے وہ جیتے گئے گئی ٹھیک ہے اچھا تُسی پہلی باری کدوں ایم پی اے بڑھے سو میں اٹی ایٹ ویچ بڑھے ہوں جدو میاں نواز شریف چیف منسٹر سی تے یہ سیاست دی یہ سیاست دی زندگی ہے کیسی زندگی ہے او میں راجہ صاحب میں نے سیاست کی میں تے ایک قدرتی گالے میرے دن وچ اپنے علاقے دی لوکاں دی مشکلات نو ویخ کے تے میں سائٹ دے آیا سی اللہ تعالیٰ نے میرے بانی کی تی ہے کہ منو لوکاں لوکاں کو منو انہا پیار ملیا کہ اس پیار دے مدلے جو کچھ میرے کو لیسی مہمی ہونا تے خرج کی تے اونا تا ایک دن بھی اپنی پوری جیڑا بھی ٹنے ہو رہے ہیں یا جتنا عرصہ بھی میں بار سرے اقتدار رہے ہیں میں اونا تے خرج کی ایک دن ایک منٹ بھی دایا نہیں کی تا جیڑا اونا واسطے کوئی انویسٹمنٹ نہ کی تی ہو آج میرے اتھان دے بڑے ہوئے ہیں دارے جیڑے اونا تھی اگر تسی ویلیو لگاؤ کہ میں سمجھنا ہوئی کروڑا تے ارباں یہ چھوٹ جانے دی ہے جیڑے اونا بنا کر دیتے ہیں جیڑے ساٹھی آمندار یا نسلہ واسطے بھی رہے ہیں میسیجز بھی کر رہے ہیں اور دوستو اگر تسی سوال بھی کوئی پچھنا ہے میاں صاحب کو لوگ پوائنٹ کر سکتے ہو یا نہ کوئی پچھن دی کوشش کران دے عبدالرحمن صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ شہریار احمد صاحب کہہ رہے ہیں ویری گوڈ لیڈر گلزار سیند صاحب لاہور تو کہہ رہے ہیں ویری نائس کیپ گوئنگ اور ناہید روحی صحبہ پولیٹیشن ساؤتھ افریقہ تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب یہ دس ہو کہ تسی اپنی عملی سیاست دا آغاز ڈائریکٹ ایم پی اے بانے کے کیتا سی یا اس تو پہلے یونین کونسل لیول تے کوئی چیئرمن بنے سو یا کوئی کونسلر بنے سو نائنٹین ایٹی فائی ویچ فرس ٹائم الیکشن لڑیا ایم پی اے دا کہ میں آیا لازٹ ٹائم تے لڑیا سی کہ ساڑے ایل کے چان اپوز ہو ری سان جڑے میرے مخالف چاند کے اس تو بعد پھر میری کو مینے ڈیڑھ مینے دی ساری کمپین سی کہ میں کوئی تھوڑے جو بوٹاں تے رہ گیا سا اس تو بعد دنگے شہر دا میوسپل کمیٹی دا الیکشن آیا کہ لوکا نے بنو کیا کہ تنو چیئرمن ضرور بڑھنا چاہیے پھر میں لوکا دی اینی میرے ناٹ ٹیار سی کہ جتنے بھی میں کونسلر کھڑے کی تے اس سارے جیت گئے پھر اس تو بعد چیئرمن میں ستاسیج بنیا پھر اٹھاسیج الیکشن آگیا پھر میں ایم پی ای ناٹ بانڈ گیا کسی پارٹیاں ان تک کنیاں کے بدلیاں میں پاکستان مسلم لیگ بھی چیرے ہیں مسلم لیگ بھی تے اتار چلا ہو آمدہ ہی رہن آج کال مسلم لیگ گاں میں تیرنے نا تھوڑا جا دس ہو دے اپنے سفر دے بارے ایک کی بیچ ہے مسلم لیگ آپ اور کے لیجے کچھ بھی نہیں مسلم لیگ کیے ایس وقت ہو جیلی اپنے سٹینڈ دے قائم ہے اور جماعت اور بندہ او ہی قائم رہن دا راجہ صاحب جیلی اپنے اصول دے ڈاٹ جاندے جنہوں اقتدار دا یا کسے غالبات دا دے زینچ نہیں ہودا کیونکہ اسی مسلمان ہسی یہ سمجھ رہے ہیں کہ واتو عزو منتشاہو واتو ظلہ منتشاہو میرے اللہ نے چاہنا ہے تو عزت دے لیے میرے اللہ نے چاہنا ہے کہ اس ہارا نظام ہودا اپنے اس کلے اے تو تسی لوکاں دے اکوہوک واسطے کرنے اگر لوکاں دے اکوہوک وے کھو اڈجڑے بندے اپوزیشن اپوزیشن آٹ جا کے کھلو گے کیوں کھلو تے انہوں نے لوکاں دے مسائل آل نہیں کر سکے جو انہوں نے انہوں نے سٹینڈ ٹھیک ہے اگر اے اوے کہ کسے لانچ واسطے یا اپنے مفاعت واسطے کوئی چلا چاندہ ہے تو فیل تھی اور گالے اور میں جاتا ہوں اسمبلیج گیا ہوں ایٹی ایٹ ویچ میں بالکل بہت اے سمجھے دوسری کہ میں یانگ عمروٹ سی اللہ تعالیٰ نے بڑی میرفانی کی تھی ہے اللہ تعالیٰ تھا بڑا فضل تکرم ساڑھا ضمیر آج بھی بھتمائی نے کسی صرف عوام واسطے اصولت ودی خدمت کی تھی جی صحیح راجہ ضمیر صاحب امریکہ تو کہہ رہے ہیں اسلام علیکم افطاب حسین صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ محمد علی صاحب نے یوٹیوب تو کمنٹ کیتا ہے نائز پرسنیلٹی چودری بشارت احمد دکڑ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دنگا کی شان ہے محمد نواز صاحب بہرین تو کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اور چودری محمد انور رکڈن صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا چودری میاں صاحب یہ دس ہو کہ تُسی بھی میاں صاحب ہو اور ساڑے پنجاب تھے ایک بہت بڑے شائر ہوئی ہو میاں محمد بخش صاحب انہا دا شہر ہے اسن کھیڑن ڈال لگے ہوں تے پا گیاں ڈنگیاں فکرا پارٹی لیر پرانی بانگو ٹنگ گیاں بچ کیکرا میاں نوازشید صاحب جدو میں اقتدار ہم دے پاکستان چون دینے اقتدار تو لین دینے تے بہرونے ملک ہون دینے انہا دی غیر مجودگی دے وچ انہا دے پارٹی ورکرز اپنے ملکے پاکستان دے وچ چیلنجز دا سامنا کنج کردے میاں صاحب کوئی باہر جان واسطے خوش نہیں ہوتے کیونکہ میرے توں زیادہ شاید میں نائنٹین ایٹی ایٹ وچھ میاں صاحب دینال آیا آج کافی ریڈر نے جنہے میاں صاحب دینال نال نے میں انہا دیا کافی چیزہ ہم جاننا نہ میاں نواز شریف چیز کوئی لالا چے تے نہ انہوں کوئی افسے ایڈا بندہ جنہا پبلک تا خیر کھا غریب تا امدرد اور اس ملک تا خیر کھا کوئی بھی قربانی دے نہیں پوئے انہوں کوئی پرواری اس تو بات ہے بھی کہ تسی دیکھو یہ تسی سمجھ دیو کہ جے ہو جے بھی اللہ آتا ہے جڑا نائنٹین نائنٹین نائنٹ بچ مارشل اللہ میں شرفتہ لگیا میں اس اسمبلی بچ سی میں آیا لنڈن دو کانفرنس دو واپس اگر اسمبلیاں دال بک کر دیتی ہیں سن انہوں نے اپنا مارشل اللہ آجا سی تسی اے اگر سوچو کہ وہ اپڑوڑ کے سن جا سکتے سن اسے سعودی عرب کس طرح گئے کنے پیجے کس طرح شباز شریف نہیں سی جانتا کس طرح دی صورتحال سی اے ساری دنیا تے اندا آیا ہے کہ جدو کوئی آمریت آمدی ہے کہ وہ سیاست دانہ نارا اپنا بیئیو کر دی ہے لیکن میں سمجھ رہا کہ لوکان دے دلان دے بچ میاں صاحب نے ایک ایسا اپنا کار بنایا ہے تے ساڑھی جماعت دا وجہ صرف ہے کہ اسی لوکانا پیار کرنے اس ملک نا پیار کرنے اس ملک واسطے کچھ کرنے یا کرنا چاہنے اسی اپنی نیت تے قائم اے ہی ساڑھی ساڑھی لوکانو گال پساندے جی سیئے میاں صاحب تُسی کہ آج گلہ کرنے آلے دے بہت نہیں لیکن ایک گال دا جواب کسے کو لیکن چوٹ رپے پیٹرور سی آج ایک سو ساٹھ تے دا سر پہ اکٹھا آگے اٹھے کار کے کیا اے لوکانو فائدہ ہویا ہے اے نمہ پاکستان سی ہے نہیں میں کہا ہی دے نہیں سی آج سی میٹ دی ایک بوری بیخ لو جدو دو زہر اٹھارہ مجھے کمت ساڑھی گئی اس لے کن نے دی سی آج کن نے دی سی کسے کو جواب اے نظر لانا میں کہنا روڈ ٹیکس ریا جا رہی ہے روڈہ ٹوٹی ہیں ایک روڈ تو آنی جیڑی پٹھ دے رہے وہ ہی ہوتے دی ہوتے ہی پہی رہ دی مردم پٹھن واسطے آدھے ہیں انہوں مکمل کرنے واسطے آندھا ہی نہیں کوئی بندہ ٹھیک ہے میری بیٹ گورنس میری گار سنو رہا راجہ صاحب میری بیٹ گورنس پاکستان دی تاریخ دے بھی چارج تک نہیں آئی جیڑی آیا نمہ پاکستان آڑی گورمنٹ لائک آئی تو آڑے خیال جو پناڑا پاکستانی ہے اقتدار اعلیٰ جو میں اسٹری ہے میں سکس ٹائم ایم پی اے رہاں اور میں ستمی تفاہ بھی جتیہ سی میں بھی جاننا میری کانسیٹوینسی دے لوگ بھی جان دے رہی جو اتنی ہوئے ہیں اور جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے نام انہوں تھی اپنی مرضی چل دیئے لیکن سوال صرف ہے وہ کہ بندے کیوں نارڈے کوئی بجاتی ہوئے گی کیوں ہے کہ بندیاں انہوں پتے کہ جو کہنے ہیں میں سچ کہنے ہیں اور جو کہنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد دیئے کرنی ہے تو میں کارلین جی صحیح ہے اے دسو کے میاں نوازشیف صاحب نو یا انہوں نے فیملی نو جیڑیاں کیساں دا سامنے ہیں انہوں کیساں دے بارے تو اڈکی تاثرات نے کیونکہ او کیسز پٹی آئی نے میں انہوں نے بنائے نے کرپشن دے الزامات لائے نے اور اس تو پہلے جیڑے ایس ٹیم انہوں نے مجودہ اتحادی نے پپلز پارٹی انہوں نے میری الزامات لائے سا تو اڈکی تاثرات نے جیڑے الزامنے نا دیکھو میں بھی میاں صاحب دن آر رہے ہیں اسی سب کچھ فیس کیتے ہیں سوال صرف ہے کیوں انہوں نے مرضی نامنو تے فیس کرو انہوں نے مان لو تے نا فیس کرو سوال صرف ہے بھی کہ اگر میاں صاحب دے پاناما دے بھی چونہ دے خلاف سپریم کوٹ تاک کیس کیا ہے تیونہ دے خلاف کرپشن کو نہیں ثابت ہوئی تیونہ نو جڑیے بنیاد دے ڈسکوالی فائی کر کے ملک دے پرائیم نیسٹر نوڑا دیتا ہے پھر اس وقت کرپشن کی در گئی او تھے چاہی تحسینہ کے میاں نواز شریف دے خلاف این نے اے پیسے نے فلانی جگہ تو لے لے فلانی جگہ دے خرچ کی تے اے میاں صاحب کو اڈی چار شیٹے ہیں لو او تھے اہلی تمیان صاحب بیٹے دے او تو تنہا نہیں لے اندرے یا بزنس کو بچوں تنہا نہیں لے چلو دی کہ اللہ اے وے کہ جو کچھ ہویا ہے شرب نہ کے پاکستان دی تاریخ واسطے پاکستان دے جمہور پاکستان دی جمہوریت واسطے پاکستان دے جمہوریت نو پسند کرنے آڑیاں واسطے اسی وے کو میں کامل بیرس دے بیچے دو تین دفعہ میں مختلف گیا لیکن میں لازٹ ٹائم دوزار چودہ تلے کے دوزار ستارہ تک میں ایشیا ریجنل ریپریزنٹیٹیو رہا اور میں افریقہ کینیڈا مالدی سری لنکیہ بنگرہ دیش سارے ملکان دے بچ میں کانفرنس بھی جانتا رہا اور تسی صرف ایک آپ سوچو کہ جو جمہوریت ہے سانو جمہوریت واسطے کرنا چاہید ہے اسی کرنے لیکن جدو ساڑی ایک امت سٹیبل ہوں دیئے ملکتہ فائدہ ہوں دے پھر مختلف جانے جا جاتے ہیں ٹھیک ہے میاں صاحب راجہ اختہار حسین صاحب فہر جگوان حالم کی یوکے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب گریٹ پرسن ہے اور نار کہہ رہے ہیں عبدالجبار بار صاحب ایڈوکیٹ کڑیاں والا بھی کہہ رہے ہیں دنگا شہر میں منشیات اور کرائم ریڈ جناب کے دور میں زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے جب بھی میری ڈی پی او سے ملاقات ہوتی تھی میری یہ ریکویسٹ تھی کوئی اچھا اماندار اور اچھا افسر ڈگے کو دیں ایسی کے بارے میں جب بھی ہماری کوئی ریکویسٹ جاتی تھی تو ایک اچھے آدمی کیلئے جاتی تھی آج میں آپ کو گجرات کا چیلنج کرتا ہوں میں تو ہر مہینے دوسرے مہینے ایک جو ہے کارٹینٹشن نوٹس کی شکل میں یا پویسٹن پوٹ کرتا تھا کہ آج اس مہینے کا کریپشن پاکستان میں کریپشن ریٹ کیا ہے پاکستان میں ملڈر کے گجرات میں ملڈر کتنے ہوئے ہیں گجرات کی کیا پوزیشن ہے تو ہر مہینے وہ سامنے آتا تھا تو سب کا یہ خاص طور پر ڈی پیو سوچتا تھا کہ آندھا مہینے میں ایسے کنٹرول کروں گا کسی کی جورتی ترمنشیات بیچے یہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ یہ اشر کریں کہ آج جس طرح ڈیرے چلائے جا رہے ہیں یہ اس سلسلے بھی کوئی ایسی رپورٹ آپ کے سامنے آئے جو سب سے پہلے بات ہیں اگر کنٹرول ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کنٹرول اس طرح ہوتا ہے ایک دو پولیس انویسٹیگیشن کار رہی ہے ساتھ اس کے ایجنسیاں بھی رپورٹنگ کار رہی ہیں کسی جگہ پہ بھی پولیس کوئی غلط بندے کو چارج کرتی ہے یا صحیح بندے کو چھوڑتی ہے تو اس کے ساتھ پیرل انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے ہمارے ہاں ابھی تک اس طرح کی صورت آلنی جو پولیس کرتی اپنی مرضی سے کار دیتی ہے چاہے کسی کو گناہگار کار دے چاہے کسی کو بے گناہ کار دے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یہ کنٹرول تھا شباز شریف کے ہوتے ہوئے لوگوں کو سزائیں ملتی تھی پولیس کو یہ کھنی چھوٹی نہیں تھی نا ایڈمنسٹریشن وہ کھنی چھوٹی تھی پنجابی پنجابی یہ آپ میرے بات انہیں اس وقت ذنہ بھی کرے ہیں وہ چاہے ڈی پی او ہو چاہے ڈی سی ہو چاہے کمیشنر ہو اتنے برے الات پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پہ صوبہ پنجاب میں کبھی بھی نہیں ہوئے جیسے آپ جا رہے ہیں ایک تے میر بانی فرما کہ تسی پلیس پنجابی گال کرنی ہے اور کیونکہ دوست اردو چی ٹائپ کاردے نے کوئی گال نہیں اچھا میاں صاحب یہ تس ہو کہ تسی اپنے دور ویچ بندوق کلچر نو کیا جی کنٹرول کی ساڑھا اے سی کے ساڑھے پچھلے پانچ سال نا اسی اسلاہ کاری کرن دی اجازت نہیں سی ایک میں تو آنوی گال دست ایک پاسے کانون چلتا ہے ایک پاسے روایات چلتے گئے جیڑی روایات یہ ہوئے ہیں بھی کہ اسی چیزہ نو ٹھیک کرنے اور ٹھیک کس طرح کرنے اور ٹھیک اسی ایسے طرح ہی کار سکنے ہیں کہ جنہیں خاص طورتے لوکہ نو ڈران واسطے پہ دھوکا چک دیں وہ نہ گلو تے تھلے طرح پولیس بلکل نہ چکندے کہ اگر کوئی ایس چیز آئے ہوئے کہ کسے واقعی کسے بندے دا گیا ہے نا نقصان ہوئے ہیں اور اس بندے نو سیفٹی واسطے کیوں گریشتی بھی مدد چاہی دیئے انہوں ہر چیز چاہی دیا لیکن پانچ سال دا ریکارڈ کٹ کے وے اکھلو آج ایک دن دا ریکارڈ کٹ کے وے ہلو یقین جانو کہ ایتھے آج پوچھا ناڑا ہے ہی کوئی نہیں تُسی ایتھے دیگال کرتے ہو تُسی میرے کوئی کنجاب سمبریدیں بارے پوچھو ہوتے کی ہو رہے ہیں تُسی اگر سمبریدیں پونے چار سال دے اخراجات کٹ کے وے پچھلے دس سال تو بھی زیادہ ہو ایتھے دے گریبا نہ سوچے ہی نہیں جا رہے ہیں وہ لوگ بیٹھے رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے ماف کرے ماف کرے اونا دیئے اس ملک واسطے سوچ نہیں اونا دیئے اس عوام واسطے سوچ نہیں اُلٹاو اپنے رشتے داروں اسمبلیج بڑھتی کارے ہو میاں صاحب کیا آج زیلہ گرزاد دے وچ اسلا کلچر ہے جڑا وہ کنٹرولڈ ہے انتظامیہ پتہ ہے ویڈیو دیکھنے کے کسی تھی کیوں دیکھنے پرچہ دے دے گی تیجیڑی پانچ پانچ سو بدوگا بے گی اسے اکھا تھنے کارلین کی یہ ٹھیک ہے راجہ افتحار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ملاقات ڈینمارک میں ہوئی تھی اور جو کام میاں صاحب نے ملاقات میں اپنے دور کے کام بتائے وہ سارے عام عوام کے لیے تھے اور وہ میں نے نون لیگ کے دوستوں کو بتایا بھی تھا کہ میاں صاحب نے بڑا اچھا کام کیتا ہے میاں صاحب یہ دس ہو کہ تسی کیڑے مین کارنامہ کیتے ہیں ڈنگا شہر واسطے اپنے الگے واسطے میں تو آنوں گال دسنا کہ میں ہر جیڑی ضرورت ہے انہوں سمجھے اور انہوں مکمل کیتے ہیں سب تو پہلے تھے بجلی دا بڑا خلاحہ سی کیا سی یہ لانگ ریڈ تو آن دی سی میں گریڈ سٹیشن بنوائے سپیشن ڈنگے علاقے دویچی ایک نزدیک ترین او گریڈ سٹیشن بن گیا لوکہ نہیں مشکل آل ہوگی اے تھے بچیاں دے کالج دی ضرور تھی اور جاہے تھے بچیاں واسطے گرب ڈگری کالج موجود ہے اے تھے اس تو علاوہ آر ایٹسی تو بعد ایک تصحیر لیول ایڈ کوارٹرہ سبتہ آلے پھر خواتین واسطے میٹرنٹی آسپیٹل ہے پھر اس تو بعد ہے کہ ڈنگے تجھے یا سڑکاں جاندی ہیں سان میرے دور بھی بری آلت سی ساریاں بڑھی ہیں اونسی انہوں پہلا انہوں ٹی ایسٹی بڑھایا سی اونسی کار پیٹنگ گاڑے پاسے جا رہے اور ایتھو تاک کہ میری کوئی یونین کونسل ایسی نہیں جتے آئی سکور بچیاں دا اور بچیاں دا نہ ہوئے کوئی ایسا پیڑ ری جتے بچیاں واسطے بچیاں واسطے سکور نہ ہوئے تعلیم خاص طورت میں سمجھنا کہ کوئی معاشرہ تعلیم دے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا اور جدو میں آیا میں راجہ صاحب تو انہوں دسنا کے میٹرنگ پاس آتے بچے نہیں سی مل دے آج میں پچھلے پانچ سالہ میں ایک سو تو لے گے دو سو تک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ڈب ڈب ڈیو ایم او اور ایم او جڑے پرتی ہوئے نے اور آج آپ نے اصابتہ آناج کام کر رہے ہیں ان صورتحال بیلکور مختلف ہے ایس وقت ٹھیک ہے میاں صاحب جدوں تسی پہلی واری ایم پی اے بڑھے سو او دوں ایم پی اے دی تنہا کنی سی اور اوڑ مجودہ ایم پی اے سنے جڑے اوڑنا دی تنہا کنی او دوں ستارہ ٹارہ دار تنہا ہوں دی سی بلکہ ایس تم ہی کٹ سی ایک جڑی یہ نا بلکل تسی ہے سمجھو کہ عام کوئی بلکل عوضے تو لے کے ہون تک میں اسمبلی دے بیچے ایس طرح تا شور نہیں بیکھیا دو ازار اٹھارہ بیچے زیادہ تزارہ سارے جائے لاؤنسیز وغیرہ پاکے کسین سترہ سیزار روپیہ لفتہ یک دم اے تو مت آئی اور بیٹھنیاں ساری پرویزلائی صاحب نے ترہامہ ڈبل کار دی اوہ صوبے دلوڑ نہیں تسی آج بیکھو کہ اس پنجاب اسمبلی دے اخراجات ایتی آٹھ نونسو بندہ کام کر دے اوہ صوبے دلوڑ نہیں اگر اسمبلی دے اخراجات کٹانے چاہیے دے رہے سب تو پہلا میں کسی بھی انسٹویشن دے بھی چیڑڈ مانگا کہ میں کہاں گا کہ اس گریب عوام تا پیسہ ہے جنہ میں بچا سکنا بچاؤں لوگ پہلا پراپٹیاں گریتے رہے زمینہ گریتے رہے پھر اوہ دے بھی سڑکاں بناتے رہے پھر ڈبل ٹریپل پیسے کمان دے ایس وقت پیسہ کمان تو راواؤ کچھ لوکانوں اور ملک دے اندر ظلموں سے تمکار کے شاید وہ کہہ دے نہیں کہ اسی بڑے کام جا پا ہوں گے لیکن میں تو ہوں دسنہ جنہیں انصاف کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں جس طرح تسی کہہ رہے ہو مجودہ حکومت نے ایم پی ایس دیا تنہاما یا ریسینٹلی ڈبل ہو یا نے جڑا عام مزدور ہے یا جڑے سرکاری ملازمین نے انہوں نے تنہاما ہسٹری دے وچ قدید ڈبل نہیں زلم ہو گیا ہے نا کہ بجلی جڑی یا ڈبل ٹرپل ریٹ ہو گیا ہے دیکھو تسی کہ دو آنچہ رہاں تپاس بجلی کنی دفعہ مہنگی ہوئی ہے پیٹرول ڈیزل کنی دفعہ مہنگا ہوئی ہے ڈیزل آج تسی بے کوئی سی میٹ دی بوری کیوں تسی دالا بے خلو چاول بے خلو کوئی چیز بے خلو گزارو دا ریٹ بے خلو اس بے چارج چنہاں آگئے گا تو اسی داران دا زکر کی تا کھانے دا تے میرے دین چی چیز آگئی ہے میہا صاحبے تُو لندن توں تندرے دا ساگنی لبدا تُوسی کو تھے پنجاب چا کدھے تندرے دا ساگ نی لبدا توں سی عواز کاٹ رہی گے پتا نہیںوں کوئین کوئی رکھو گیا اگر توں میری عواز آ رہی ہے کہ میں سوال ریپیٹ کرنا ہے پاکستان چھ میاں صاحب نو آواز نہیں آ رہی میاں صاحب تسی اپنا مائک چیک کرو پلیز انہی دیر نو دوستان دے میسجز پڑھ لینے آئی جا آواز نوبر حسین صاحب فائدی رب تو یوٹیوب تو کمنٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ جعوید مرزا صاحب کہہ رہے ہیں سینئر صحافی زبردست راجہ صاحب زبردست میاں تارک صاحب میاں تارک صاحب حقیقی مانوں میں ایک عوامی لیڈر ہیں عوامی مسائل کے حال کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں شہداد بار صاحب فہر کڑیا والا کہہ رہنے میاں تارک صاحب دبنگ لیڈر ہے انشاءاللہ نیکسٹ ایم پی اے ہوں گے اور میاں صاحب اگر تو انہوں میری آواز آ رہی ہے کہ تو سی پلیز ری جائن کرو کیونکہ میرے کو ایس ٹان تو اڈی فوٹو اور ویڈیو نہیں آ رہی میں بھی تو انہوں میری آواز جا رہی ہوگی کیونکہ کافی سارے سوالات نے جنہاں دا تو اڈی کو جواب لینے اور دوستوں میں جس طرح کے شروع تے کیا سی تو انہوں کے دنیا ہوتے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویڑے اس بے فیضے سنگی کوڑوں بیتر یار کے لے میاں تارک ممود دنگا صاحب میاں نواز شیف صاحب اور میاں شبار شیف صاحب دے جڑا سوکھا انہاں دا وقت تے اقتدار ہندہ اونا کو اس ٹائم بھی انہاں دے نال ہندے نے اور انہوں کافی سارے چیلنجز دا سامنے ہیں اس ٹائم بھی میاں تارک ممود صاحب میاں برادران دنال شریف برادران دنال مونڈے نال مونڈا لاکے کھلوکتے نے پنج باری ایم پی رہ چکے نے مرکزی ران مانے پاکستان مسلم لیگ نونڈے انہ دے تسی گفتگو سونڈے ہو اور میاں صاحب ایس ٹائم میرے کوئی پروگرام دے وچ نہیں ہے ان تسی پلیز اپنا کنیکشن دوبارہ چیک کرو دوستو میں انہاں نو ٹریس اوٹ کر کے لب کے دوبارہ پروگرام دے وچ لے آنڈی کوشش کرنایا تسی انہی دیر نو کمنٹس یا سوالات اپنے تیار کرو اور میاں صاحب اگر آواز جاری ہے تسی پلیز جائن کرو میں انہاں نو بلکہ آگے نے میاں صاحب گوڈ نیوز جی میاں صاحب اون آئی جی آواز آری اواز ہوں تسی داڑا شاڑان دا ذکر کار رہے سو کتے پاکستان دے وچ تاندڑے دا ساکھا دا جے کیونکہ آتھے لندن چتے سا نو نہیں لاب لے بے خو ساکھاندے ہی جی آن تے اے چیزاں جی آنے میں ایک بیسیکل ہی زیمیدار ہاں اور زیمیدار دا پوتر ہاں تے اپنیا زمینہ نے نیری پانی بھی لگتا ہے اللہ دا شکر ہے سارا کو جو ملدہ رہے ہیں وہنے بھی ملدہ ہے کوئی ویج کے گھڑی لائے لانا میاں صاحب تو اڈید بارہ آواز کٹ گئی ہے میرے سونے پاکستان دے مسئلے کے ٹکنالوجی دے بہت زیادہ یشوز ہو جن دے پاکستان تو اگر میری آواز آ رہی ہے تو سی پلیز چیک کرو اپنا کنیکشن اور کیونکہ دوستان دے سوالات نے یہ بھی پوچھنے نے اور چودری انزمام صاحب نے سوال کی تاسی میاں صاحب انسان اچھے ہیں لیکن ان کو پوچھیں اپنے ہلکے میں کوئی ایک میگا پروجیکٹ بتا دیں سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور جناب تو خود کبھی ہلکے میں نظر نہیں آتے میاں صاحب انفارچنیٹلی تو اڈی آواز میرے کو نہیں آ رہی فوٹو بھی ہینگڈ ہوئی ہے دوسری پلیز چیک کرو اور باقی راجہ استحار صاحب میاں صاحب میں بھی تو انہوں میری آواز جا رہی ہوئے لیکن تو اڈی آواز نہیں آ رہی تو اسی پلیز ڈسکنیکٹ کر کے تیری جائن کرو کیونکہ میں تو اڈی آواز نہیں سن پا رہا تو اڈی ویڈیو بھی ہینگ ہو گئی ہے راجہ استحار صاحب کہہ رہا ہے میاں صاحب پوچھنا ہے کہ نون لیگ دا بیانیاں آرمی دے خلاف ہیں میاں صاحب دے کی خیال لیں کیا میاں صاحب اپنے لیڈران دی آرمی محالب بیانیاں دی محالفت کر دے لیں میاں صاحب تو اڈی آواز نہیں آ رہی بڑا امپورٹنٹ سوال یوکے تو پہ جا راجہ استحار صاحب نے شہزاد بار صاحب کہہ رہے ہیں میاں تارک محمود صاحب نون لیگ کا سرمایہ ہیں اور منور صاحب کہہ رہے ہیں محمد راسک صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب نہائید شریف آدمی ہیں آہ اور آگے بھی مزید کمنٹس کیتے ہیں اور آہ علمدار بلاڈ ڈنیشن آڑے کہہ رہے ہیں چودری ایجاد احمد رنیا زنداباد آہ غلام عباس صاحب کہہ رہے ہیں راجہ صاحب اگلے اہم ایم پی اے نے ان کی مقبولیت مقبولیت زیادہ ہے اگلے ایم پی اے نے اور محمد راسک صاحب کہہ رہے ہیں رنیا برادرانگ اگلا الیکشن بھی ہاریں گے اور محمد راسک صاحب غلام عباس صاحب کافی سارے دوست میاں تارک صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میاں صاحب میں دوبارہ لبنٹ کوشش کرنا ہے دوستو کیونکہ بڑے سینئر سیاست دانے اور بڑیاں ایمپورٹنٹ گلہ کارے ہیں میں انہوں نے کال کرنا ہے پنجابی راکٹ سائنس چینل دے ذریعے ڈریکٹ دیکھ رہے ہیں کہ سانو مخلوق خدا ناڑ لے کے چلنا چاہیدہ جیڑے پچھے رہے ہیں انہوں نے ہاتھ پاڑ کے کھچنا چاہیدہ ماشاءاللہ دوسری بہت بھی اچھا آپ لوگ آپ کنڈکٹ کیتا ہے الیکٹرونک میڈیا تے جاندہ اکسر اتفاق مدرند ہے لیکن جیڑا آج کے مزا ہمنا ہے بڑی جدمت ہے ساری دنیا اس میں دھوڑیاں گیا میں تو آنا دے دعاپی گیاں کسرے میڈکیاں بھی نہیں ناڑی جو جیب بیٹھ کے سی اپنے زبان اپنے صوبے اپنے ملک اپنے ممت کر دے گو گا دی پچابی راکٹ سائنس اور دی رہ داری دی رہ داری بھائی مجھے داری ایس ملت میں ویچے ہیں مصر ایس ملت میں موسیقی 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 آرڈی نیرس دے تیت چال رہی ہے اے اسے کی کرتے ہیں پہ جو میرے کو صحیح گال پوچھ دیو کیوں نہیں ہے اگر تو لیجسلیشن کہی تھی کیوں نہیں بلدی آتی ایکٹ نو لیانٹو پہلا اگر تو لیجسلیشن کر کے جو لوکاں دی نیڈی اور انہوں سامنے رکھنے آیا لیجسلیشن کر دے صرف اینڈی گالے کہ کوئی ملک دنیاں تا داستی ہو جسے جمہورگیتیں اور اسمبلی موجود ہے اور آڈی نیرس دے جڑے نے الیکشن ہو رہے ہیں میاں صاحب تسی کافی عرصے تو سیاست دے بیچ ہو اور کامیاب بھی اندی آئے ہو عوام تو انہوں حبت بھی کر دے نے ظاہر ہے تسی پانجواری ایم پی بنے ہو یہ تسلسلے جڑا تسی کینج قائم رکھے ہے اور جڑے بندہ کامیاب ہوئے اسے حاسد بھی لوگ حاسد بھی کر دے نے حاسدین دا سامنہ کینج کیتا ہے تسی آپ نے اس پیار کرنے میں اس یادہ نہیں تیجے افت کرنا اگر تسی کام کیتا ہے سب تو پہلی یہ سچ بولے آجے نیک نیتی نا کام کیتا ہے بات دیانتی نیچے کیتی بندے تو اڈے ناوڑے بندے تو اڈے ناوڑے بندیاں دیا کوک واسکے جاندے ہو اسمبلی اونا دیا کوک نکال کر دیو تسی ریکارڈ چکے ویک لو کویسٹن چکے ویک لو کار ٹیڈشن نوٹس چکے ویک لو اور جیڑی ڈیویلپمنٹ ہے او دے بارے دیکھ لو اگر کسی دا ایلنا ریکارڈ ہویا پھر مرکہ نا راجہ صاحب ایل سوپے نی میں گال کر رہی ہم ٹھیک باقی جناب راجہ افتحار صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پانچ دفعہ ایم پی اے بڑھیں نا ایم ایم اے ایم اے دل ایکشن لڑنا چاہیے ساڑی سپورٹ میاں تارک ناڑے وڈے میاں صاحب ناڑ نہیں میاں تارک صاحب جیسے لوگ اسمبلی ویچ ہونے چاہیے میاں صاحب مجھے پانچ باری ایم پی اے بڑھیں ہو تو کیوں نہیں ایم اے بڑھیں آج پر مجھے وڈے 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 گال لائے ہو کہ اسی میں شاہ صاحب نے آر دیل ایکشن لڑتا رہے ہیں رال کے سی لڑ دے رہے ہیں پسطوباد اے تھے پتہ ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی چینج ہو جاندے لیکن میاں صاحب نے منہ پچھلی دفعہ کیا سی کہ میں انہوں کیا سی کہ میں تھے ٹھیک کا میاں صوبے وچی رما لیکن اگر انہوں نے کیا دے جس طرح انہوں نے کیا میں کرنا ٹھیک ہے آہ پنجابی راکٹ سائنس دے پلیٹ فارم توں لندن چے تو اڈی پارٹی دے آہ لیڈر میاں نواز شریف صاحب انہوں کو پیغام دینا چاہو گے میاں صاحب زندہ باد نے میاں نواز شریف اس ملک واسطے ایک ایسٹ سے اللہ تعالی انہوں سے تندرستی دے اور جس طرح انہ دی میسیز بیگم کلسون نواز شریف اس دنیا تو گئے نہیں تھے جو انہوں نے ایک خندہ پشانی راڑوں اس چیز برداشت کیتا ہے میں سمجھنا ہوں کہ دنیا دی تاریخ دے وچ کچھ ایسیاں کرنا ہوں جیانے جی دے وچ لوک لوکانوں اچھا سمجھا جانتا ہے جدو کوئی کسے نہ لیکی کرتے ہیں لیکن اب تھے جو اٹھ درمی ہے مریم دے خلاف کیس بیٹیاں دے خلاف کسے پرائم میریسٹر نے ہو جانی جو کو جو فیمزا صاحب دیکھ لو کتنے انہوں نے کیس بیس کی تے نے جدو پشرا مارشل آسی اسی بھی بڑے فیس کی تے نے اسی اینا چیزانو ملک واسطے جنہیں سیاستدان نے ایک سرمایہ ہوں دے وہ ملک دی اچھائی واسطے انہوں کام کرنے چاہے جیڑی قربانی دینی باوے کوئی برواہ نہیں کہ لوک انہی عزت دین دینے کہ وہ کہنے دنے سو سو سالہ زندگی جیڑی یو دینے شہر دی ایک دین دی زندگی بہتر ہوں انشاءاللہ تعالی میاں صاحب آنگے الیکشن ساڑھا ہوئے گا اور اس ملک دی خدمت کرانے دے اس کو انو اگے لے کے جاؤں گے پاکستان دا ناروشن کرانے اور گریب دے امدر دماغے ظلموں سے تم نو ختم کرانے جو اللہات اینڈ نے آج آج میں سمجھنا میں گائی دیا تھو پوری قوم پیس رہے گی اور باترین میاں صاحب ایک ایوی سوال عوام دے بچ پایا جاندہ ہے کہ تو اڈے اپنی پارٹی دے جڑے ایم این اے نے تو اڈے الکے دے رے نے انہا دے نار تو اڈی نہیں باندی جدی وجہ تو عوام بڑی خجل ہوندی عوام دے مسئلے نے جڑے وہ آل نہیں ہوندے کی کا کوئی گاہ لی اسی نہیں خجل ہوندے آگے جی ساڈھی ایسے بجا تو خجل ہو کوئی گاہ لگے تو بالکول آدھا نا اسی کٹھے ٹوران جا کس نے پریشانی آج ہو دیا بھی دور کار دیاں کوئی مسئلہ نہیں آج تو اڈی میٹنگ سی پورے ڈیوی این چو لوک آہے ساں کجرہ والا اور لگاری صاحب پریس کانفرنس بھی کارے نے تُسی نار بیٹھے ہو کے ڈے ایشوز تھے میٹنگ سی آج کی گفت گو ہوئی وہ جڑے ہیں نا میں گائی مارچ اسی کار رہے ہیں ہمزہ صاحب تے بے گا اپنا مریم نواز شریف آ رہے نے لہروں کو اسلام آباد تک جانے وہ دے ویچے خر یا شہر دے ویچے اسی انہوں نے یہ تھے جڑے ویلکم بھی کرنا ہے تو انہوں نے ناڑا گے بھی جانے سرائی علم گیر بھی ہونا جلسہ کرنا ہے گجرالا رات ہونا رکھنی ہے اس میں گائی دے توفان پہ خلاف ساری مسلم لیگ نون اکٹھی ہے بلکہ اس وقت دے ساری قوم ساڑے نال میاں برادران دے بہت زیادہ جڑے فین نے پنجاب دے جنہیں پولیٹیشن نے کافی زیادہ انہوں دی پارٹی دے لوگ انہوں پیار کر دے نے لیکن تو اڈا سپیشل پیار ہے میاں انواز شریف صاحب نا اور شہباز شریف صاحب نا کی راکٹس ہیں ایسے کیے جو تسی اینے کلوز ہو میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب دی سب تو بڑی ہو بھی آگے کسے مظلوم نو بے کے انہوں دا دل ترف دے اسی بھی کسے مظلوم نو بے کے انہوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی اور میں کہنا اے دی مدد ہونی چاہی دی ہے لازمی ہونی چاہی دی ہے ضروری ہے بڑا بڑے بڑے پرانے کیس لوگاں دے جڑے نے میں اسمبلی کوئیسٹن تے جاؤ کے کال ٹینچن نوٹس تے اور کوئیسٹن تے آن کرائے تو اڈے جڑے موجودہ پریزیڈنٹ نے ڈیوی ان گرجہ والا دے وچ تو اڈی پارٹی دے چودری آبد رضا صاحب انہوں نے پریزیڈنٹ بڑھنے نال تو اڈی پارٹی دی پوزیشن ہے جڑی کیا سمجھ دیو زیادہ مضبوط ہوئی ایک میں انتی بند ہے بے لکول دن رات میند کرتا ہے کوشش کرتا ہے اور جے کوئی دن رات میند کریں کہ اللہ تعالی ہوتی میند رکھ دے اسی سمجھ نہیں ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں اسی بھی ہوتی جڑا رال کے کٹھے چل دے ہیں میاں صاحب یہ دسو کہ بچپن دے بے چھتو انہوں کیڑی گیم زیادہ پساند سی کیڑی کیڑی گیم کھیڑ دے سو کو کوڈی شوڈی کو کرکٹ کو فوٹبال میں اڈا بڑھتا کو بڑھتا نہیں لیکن تھوڑا بہت باسکار لینتا ہے لسی شایسی کافی پیتی ہے بچپن چھتو سی پنجابی شایسی اپنیاں سب کچھ ٹھیک آیا انہوں تک لسی پی لائنا پنجابی شائر تو انہوں کیڑا اچھا لگتا ہے تو اسی عرقے میاں محمد صاحب دی گال کر دیو گلہ آنا دیا ٹھیک نے اونا دیا گلہ ماری میاں او جب یہ ساٹھے باستے ٹھیک میاں صاحب جیڑا تو انہوں بڑا پساند بڑیاں گلہ آنے جی اونا بعض اوقاتوں دے کے پرز کیتا وہ جے میں بیکھاں اپنے املا وننو دے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں بیکھاں تیری رحمت بلو دے بلے 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 اللہ تعالیٰ دا کرمیں اسی یہ سمجھنے اسی اس کابل نہیں جو سانوں اللہ رضی ٹھیک میاں صاحب سیاست دانا دے نا زلے گجرات دے وچھ آج کال ینگ جینریشن دا ٹرینڈ دے کیا تُسی نیکسٹ الیکشن دے وچھ اپنی ینگ جینریشن مو اٹھے لیا ہو دے یا خود تُسی الیکشن لڑو بے خود یہ سی انہوں نے الیکشن لڑایا ہے میرا صاحب تو چھوٹا بیٹا جنہا ہے وہ بھی آیا ہے سیاست دے وچھ امجد صاحب ہی نے میں تو انہوں کے بیٹی دے پا رہے بھی دسیا ہے کہ واید گجرات دی وہ میری بیٹی ہے جنہی ڈار ایکٹ الیکشن بھی جیت کی آئی ہے اس تو بات ہے بے کہ وقت مطابق فیصلہ کرے گی پارٹی بھی کرے گی ہی اسی بھی دیکھ رہا ہوں گے پتہ نہیں ہے جیتگی بھی آئے کے نہیں ٹھیک میاں صاحب یہ پنجابی ڈیرے داری ہے جیتے پوری دنیا تے عوام ویہ دی ہے جیتے جیتے پنجابی بیٹھے نہیں کیونکہ اے جیتے ماں بولی پنجابی دا پرچار کیتا جاندہ ہے تو اڈے اس چینل پنجابی راکٹ سائنس دے بارے تو اڈے کی تاثرہ ہے بڑا اچھا کر دیا کہ تسی سانو اپنیاں ڈیریاں نے نا ویکھو ہمیشہ واسطے کام یابی اے دیئے کہ تسی اپنی اسٹریڈو نا پی کھلو میں جنا کو اماں دی کام یابی دیکھی ہے نا او دے ویچ میں مختلف ملکان دے ویچ گیاں میں بریٹن دا جرا اسی ہوتھے کانفرنس ویچ گئے ہونا سانو ملک دا وزٹ کرایا اور جرا سب تو پہلا جہاز کھلوتے اسی لکڑ دا بنایا اسی وہ بھی اسی بیکیا جا اور اگر اسی دیرے داری تو چلے چلے ہاں اسی مال ڈنگر آج بھی ویکھ لو آج سانو کڑک بھی بارو لیاڑی پہن دیئے سانو اے نا چیزاں والا اپنیاں والا توجہ ہو دائیئے اپنے ذمیدارہ نو ٹھیک کریئے تو کوئی فرق نہیں پہندا بہت اچھا ہے کرنا چاہیے ساں تسی اگر نیکسٹ الیکشن جیت جان دیو دوبارہ ایم پی اے بڑھ جان دیو کی کام کرو دیل کے واسطے بیکھو جی اس وقت سب تجھے دی ضروری چیز ہے نا وہ اے بھی کہ میں پہلا ہمیں اپنی اپنے دور بچ بھی اے گالا میشاں کرتا رہے ہیں کہ لوگ کا نو انصاف ملنا چاہیے دائے او دے واسطے تگو دو کرنی چاہیے دیئے پارلی میٹیریان نو بھی کرنی چاہیے دیئے گورمنٹ نو بھی کرنی چاہیے دیئے یوڈیشری نو بھی کرنی چاہیے دیئے ایک عام آدمی نو سستا اور مخت انصاف ہو دے تک پہنچنا چاہیے دیانت داری نا کام کرنا چاہیے دیئے ایک پیسہ بھی اس قوم دا خرار کرے ضائع نہیں ہونا چاہیے دیئے ایک پیسہ بھی ضائع ہوئی تا سانو سخت تکلیف ہونی چاہیے دیئے سانو وہ بھی سر رستہ روکنا چاہیے دیجڑی اوورسیز پاکستانی ملک دا خزانہ پر دینے ساری دنیا جو بیٹھے ہیں اے بیرون ملک مکیم پاکستانیاں نو کی پیغام دیو بیرون ملک پاکستانی جیڑے نے او ماشاء اللہ انہا دا بار ہوں ویخ کے او تھے بار جیڑا بندہ پردیس بھی جاند ہے انہوں پتا ہوں دا ہے کہ میں لینگویج کس طرح سکھی ہے اور میں کس طرح کرے کرے پنجابی دی گالے پاپڑ ویل کے تیاتھے خوشال زندگی پیا گزارنا او دیت وڈا تجربہ کار کوئی نہیں وہ اپنے ملک نہ پیار کرتے اسی بھی ہونا نہ پیار کرنی سب تو پہلی چیز ہے کہ اگر اسی اچھے ہیں بندیاں انہوں نے آمانگے لائک لوگ آنو اگے لیا مندے پاکستان دے محبت کرنے گا رہے انو اگے لیا مندے جنہیں پاکستان واسطے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستانیاں واسطے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کونہ دا فیال رکھنا پڑے ہیں مہنگائی دے ہوا لے نال جیڑی مارچ تو سی کار رہے ہو اپنے الکے دی عوام اور پاکستان دی عوام نو کی پیغام دیو دے مہنگائی مارچ نو لے کر مہنگائی ہونا چھی دیکھو نا جدو جیڑی عمران ہاں دی گورنمنٹ اپی ٹی آئی گے انو او دے ایم میں ہمارکستان نے ریجیکٹ کار چکے ہیں او چھڑکے نے کہا کو مت فیلے ہیں لوگ کام جو جنا وعدہ کی تیسی کو پودے نہیں کی دے آمدیا سار ایک کروڑ نوکری پنیز آر کار تعلیم مفت تھانا کلچر ٹھیک سیاست دی بداخلت ختم ایک لمحے شیر نے اڈا وڈا جنڈا تو کسی نے آئی تک دیتا ہی نہیں تسی بیک ہو دے جی کام بھی یہ نہ کیتا ہے میں کہنا ایک کام میں داستین کہ جی دی وجہ ناڑے اس ملک دی بیتری ہو یہ صرف ایک کام ہے کہ اندھے نے کشمیر کاز سے بڑی سپیچ کیتی ہے سپیچ کیتی ہے کہ تسی انہوں ڈبو دیتا ہے تسی جیڑے پاس یہ ہاتھلا ہے امرہانہان ہے انہیں ایک ہے میں ایدہ نوٹس لیں نا دوجہ دیت تباہی مات چکی ہے اے چنگا پھر نوٹس لیں اے جتنی جلدی ہو سکتے اے نا کنو اس قوم دی جان چھوٹ جائے تے ان ساری قوم زلی دورتے تیارے کہ اللہ کرے کہ امرہانہان صاحب کنو جان چھوٹے تے ملک دی اندر کوئی ماندار اور اچھے لوگ کامن جنے ملک نو سمبالن اور عام آدمی دا پنا کرن اور اس ملک نو مضبوط ترین ملک بنان تو انہوں پنجاب دی وزارتے اللہ دی کرسی تے زلے گجہاد دا کوئی بندہ نظر آ رہے ہیں کوئی بنے دا بندہ گجہاد دا وزیریا اللہ میں کہنا ہو وزیریا اللہ آوے اور بوے کرسی تے تے ایک غریب آدمی نو سکون آوے کہ ملو آج انصاف ملے گا انہوں یقین آوے ایک رشوت خور اور اس بندے نو ڈاکو نو اے پتہ ہونا چاہید ہے کہ آج کوئی اس ملک دی جو کمران آیا تو اسی یہ بیکھو اگر انہوں نے کمران آنے کوئی گجرات دا بھوے یا جتے دا بھوے لیکن اگر اس ملک دی آلت ہے رہنی ہے کہ آج جس آدھ تک کریپشن پہنچی ہے پھر کی گرز رہ جاندی منو دسو گالے میں پاکستان دا پراچانا میں جلے گجرات دا پراچانا میں عام آدمی دا پراچانا میں ایک مزدور دا پراچانا میرا ادھے واستے اپنی زندگی دے آخری خون دے کترے تک میرا ایک فیٹ لیک کہ میں ادھے واستے کوشش کرتا رہا سیئے میاں صاحب غلام عباد صاحب کہہ رہے نہیں کہ راجہ صاحب اسی وجہ سے دونوں ہار گئے تھے دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں چودری جعفر صاحب اور میاں تارک صاحب کی کہو وہ ان کے اپنے خیالات ہیں خلاف ہونے کی وجہ سے تو میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا میں کہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں تو ہمیں کٹھے ہو جائیں گی بس بات کہتا ہوں کوئی مسئلہ ہے وہ وہ نہ بھی کہیں تو ہم کٹھا ہم نے پہلے بھی یہ الیکشن کٹھا لڑے ہم نے کوئی رہا لڑے نہیں لڑے میں نے انہیں ووٹ دیئے ہیں ان کے پاس جو ووٹ تھے انہوں نے ہمیں دیئے ہیں پھر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اب اس کے بارے میں کیا اس بات کو پارٹی کا جو فیصلہ ہم نے دوسری کو اوپر چل لیں راجہ افتحار صاحب کہہ رہنے آرمی آڑا سوال رہ گیا انہوں نے سوال کیتا ہی کہ تو اڈی جماعت دی آرمی دے نار کیوں نہیں بانتی بے کوئی آرمی ساڑھی ہے جتنا پیار آرمی راڑ ساڑھی پارٹی نے کیتا ہے انہا کسی بھی نہیں کیتا کیونکہ فوج پاکستان واسطے بہت ضروری ہے اسی تعدی رہنے جیڑا فوج دیگا لیں وہ تو میں بلکل راجہ صاحب میں دسنا چاہنا کہ اسی فوج دیکھتی تو عورت پاکستان مسلم بھی نور کلاف نہیں پچھے جدو باجوا صاحب دیگا لائیے کہ او دو ہی ساڑھی پارٹی نے ووٹ دیتے نے ایس کلے دیتے نے کہ ثابت کیتا ہے کہ اسی آرمی دے بچ تفرقہ نہیں پانا چاہتے اسی پرائیم نیسٹر کو اختیارات میں وہ پاکستانشن دے کہ پاکستان دے جیڑا فرائیم نیسٹر ملک تھا لیکن ادر وائز دیکھ وہ کچھ اشیو ہوتے نے جدے ہوتے پاکستان کوئی بھی اوہ اپنی اپنی رائے رکھ دائے اور سمجھ دائے کیا غلط ہوئے نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی نے واقعہ سکتا ہے لیکن اے جیڑی گالے اے میں سمجھنا کہ اے ہو جی گال کوئی نہیں میاں صاحب اپنی گالتے اور ساری پارٹی آج بھی تسی بھیگ لو اسی صرف ایک ہے نیا کہ فری ایڈ فیر الیکشن ہونا چاہیے غلط چیزیں جی صحیح ہے اور رائے صاحب کہہ لینے کہ زرداری کیا اماندار ہے میاں صاحب اس کے ساتھ اتحاد کیوں کیا گیا میاں صاحب دے سگنل چے دوبارہ پرابلم ہوئی ہے میاں صاحب تو اڈی آواز نہیں آرہی تو اسی پلیز ری چیک کرو اپنا جڑائے آہ سگنل پلیز چیک کرو جی انہ آواز آئی اچھا میاں صاحب چونکہ بار بار آہ سگنل چے پرابلم ہوئی ہے اور رہی ہے باقی تسی بہت سینئر سیاست دان ہو بڑیاں خوبصورت گفتگو بھی کر رہے ہو اور جی روی دوچیاں جماعتاں تھے تسی علاقات بھی لہا رہے ہو کہ پی ٹی آئی مسال اواز آرہی ہے رائے صاحب تو آن میری جی بلکل آرہی ہے تسی کہہ رہے ہو پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیتا عبد الرحمان صاحب کہہ رہے نے وہ ہیلتھ کارڈ لکے آئے میاں صاحب تو اڈے کنیکشن چے دوبارہ پرابلم ہوئی ہے تو اڈے آواز دوبارہ نہیں آرہی دوستان دے سوالات سان ہی نہ دے جوابات بھی لینے سان تسی منجے ہوئے سینئر سیاست دان ہو آہ پلیز تسی دوبارہ جائن کرو اس تو بعد پروگرام دے انڈ دی طرف ہی جانا ہے دوستو میں میاں صاحب انہوں دوبارہ جائن کروا کے انہوں کو کلوزنگ پیغام لینے اس تو بعد پروگراموں انڈ کریں پنجابی راکٹ سائنس چینل دے ذریعہ ڈریکٹ دیکھ رہے ماشاءاللہ تسی بہت ہی اچھا پروگرام کنڈکٹ کیتا ہے الیکٹرونک میڈیا تے جاندہ اکثر اتفاق مدرند ہے لیکن جیڑا آن کے مطابق میں بڑی جدمت ہے ہاری دنیا اس میں کھڑیاں گیا میں تو آنے دے دعا پی گیاں میں سوچیاں بھی نہیں اور پردیس آج بیٹھ کے تسی اپنی زبان نال اپنے صوبے نال اپنے ملک نال اسی محبت کرتے ہو جی میاں صاحب ویلکم بیک اگین صاحب میاں صاحب سگنل چا بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے چلو چال بات ہو ہی گئی ہے جیڑی ضروری ہے جی 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 جیڑی تسی موجودہ حکومت تنقید کار رہے سو عبدالرحمن صاحب کہہ رہے نیو بڑا وڈا پروجیکٹ ہیلتھ کار دا انہاں نے لیاں دیا جسرا آج کل مگاہی دا دور بڑا مہنگ ہے ساریاں چلان سانویں دے دیو کی کبھو دے پی ٹی آئی دے ایس پروجیکٹ دے بارے جیڑا مجھے تسی مانو ہے گہاں دس ہو کہ ایک کارڈے پوری دنیا دے دوسری ہوتے جاندے ہو کوئی آلتھ کارڈ تو ہنو مل دے کدھر ہے جو کجھے نہ انٹروڈیوز کر آتا ہے سوال ہے بے کہ ایک پاکستانی ہے انہوں تسی سہت تھی سہولت فری دے نیے اسبتال پھول لیا ہے اور جائے اور استے بعد انہوں دوائی بھی ملے ڈاکٹر بھی چیک کریں کارڈ دا کی مطلب ہے ایک کارڈ دے لوکا نا توکھا کرنا ہے کہ اے بیک ہو جی کارڈ بوجھے چپائے اسی امران ہاں تھا ایسے کلی اسی انہوں نے ووڈ دیاں گے وہ کونڈ دے گا جیدو کارڈ لے کے جاؤ گے وہ پچھن گئی نہیں جتنے بندش ہوتے کبار کوئی آگے بیکے نا ہوتے کارڈا نہیں کیے پوزیشن ہے کوئی افورڈ کار سکتے اس طرح کوئی کو مد نہیں کار سکتی ایک سسٹر میں تو آڈے کو لے تُس ہی ایلتھ بیچ کتنا پیسہ خرچ کر دیو تُس ہی بجٹ کتنا پیسہ رکھ دیو تُس ہی ایجوکیشن ویچ کتنا پیسہ رکھ دیا تھا مطلب ہے کہ کارلو ایجوکیشن ویچ کس نے بچے سکور جانا بتاتے ہو بھی کارڈ بوجھے چپائے تھا ایتھے پائیسہ پاچ زمین دار چلو چلو ٹھیک ہے بہت سارے سکتے بہت سکتے دے رہے سی اور صرف عوام واستے دے رہے سی میاں صاحب مجودہ حکومت دا کوئی ایک کام جنہیں تو تُس ہی انسپائر ہوئی ہو کہ بڑا اچھا ہے کام کی اور میں تو آروہ کے پچھے کو داستے ہو یا امران ہاں آکے داستے یا کارڈ آرے داستے ایک کام داستے ہیں اینا شودیاں مانتا ہی کچھ نہیں اے ملک دی تباہی کرنے باستے آیا ایک آر لی یہ کافی ہے ان جان چھوٹ چلی یہ نا کون تے اوز دے بچے نا دے نار جرے اینا دے ٹیگر دے بان کے آئیسی ہو انہ دے نار لی رے تے عوام پر چاری دوں جی تُس ہی کسے جگہ دے جا پوچھو کسی اسبتال دے باہر کھلو جو کسے کیچہری دے باہر کھلو جو کسے جگہ دے جا پوچھو تے لوگ روندے پٹھتے نظر آمدے مردے میاں شباز شریف صاحب کہنے دینے کے پی ٹی آئی نو مائنس کر کے ساریاں جماعتہ نو کٹھیاں کر کے ایک قومی حکومت بنائی جائے میاں صاحب آواز آ رہی کہ تو اڈی کیوں کہ میرنو ایس ٹیم فوٹو نی تو اڈی آ رہی آواز نہیں آ رہی کوئی جی میہ صاحب تُسی اپنا نا پیغام دیو تُسی پیغام دیو اس صبح تو اڈی کوئی اجازت چاہنی ہے اور تو اڈی بہت شکریہ تُسی ٹائم بھی کڑے آسی جی آر دوبارہ کی رہے ساتھ لماں بڑی بہر بانی میاں صاحب پروگرام دے جی سارے سوالات آ رہے سان لیکن تو اڈی پکچر آس ٹائم نہیں آ رہی تو اڈی بہت میر بانی کہ تُسی ٹائم کر دے آسی دوستو جنہ جنہ دوستہ نے ویڈیو لائک کی تھی کمنٹ کی تھی شیئر کی تھی تو اڈا بھی بہت زیادہ شکریہ اگر کتے دا سوال رہا گیا ہے او دی مادرت اور میاں تارک ممود دنگا صاحب جلے کے فہرے گجاد فہرے پنجاب سینئر راہ نمانے پاکستان مسلم جی ٹھیک ہو گیا تو انہوں دوبارہ ساتھ لاندے میاں صاحب بہت زیادہ شکریہ سارے دوستانہ بہت زیادہ شکریہ اللہ سونے دے والے شکریہ اللہ حافظ پنجابی راکٹ سائنس چینل دے ذریعے ڈریکٹ دیکھ رہے نے کہ سانو مخلوق خدانو نار لے کے چلنا چاہیے دا جیڑے پچھے رہا گئے نے انہوں دا ہاتھ پڑ کے کھچنا چاہیے ماشاءاللہ دوسری بہت ہی اچھا پروگرم کنڈکٹ کیتا ہے الیکٹرونک میڈیا تے جان دا اکثر اتفاق مدرند ہے لیکن جیڑا آج مزا ہمنا ہے پڑی جیڑوں سے ہاری دنیا ہوں چاہت میں گھڑیاں گیا میں تو آنا دے تو آپ کی گیاں پس نے میڈ کیا بھی میں سوچیا بھی میں اور پردیس آج پیٹ کے تسی آپ نے زبان نال آپ نے صوبے نال آپ نے ملک نال آپ نے محبت کر دے ہو پڑی پچھابی راکٹ سائنس اور پڑی دیرے داری پڑی مزرداری ایس ملت میں ویچے ایس ملت میں ویچے سیاستنیہ چھٹک لیاں دیسیاد داری پاند آمدی نے ایسیاد داری پرسانڈے نکلی یہ آمدہ 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 آئی کالج میں بھی خوشریبینی دوسرہ آمدہ چاہوانڈ پر تارے خوشریبین کی لسنے خوشریبی راکٹ سوڑا مشکل سیاستنیہ ، جوانڈا استرداری ایسیاد داری داری اپنی کام کرن اجی مقابلاں پاک مقابلہ 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 نمیذر میروہ موسیقی 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 سانٹے نماب زیادہ نا وہ سوکر بھی کوئی تلگنی سی ہون بھی کوئی تلگنی اید پر کھانے انہیں ایمپورٹنٹ نہیں ہے میں کسے ایسے بندین آل کمپیٹیشن شروع کردوں ہاں جیڑا میرے تو 10 ٹائمز ہائے رہت مچی چوک بارے شوک بارے شوکی ترہترہ دینے پانے ہی کلوتا رہندہ سکھو ہے نا مانفیدیاں نکمل کریں گالباتی الحمدللہ سی بے ترین کار ساکنے ہیں مانا سانوی نگلہ دا فیال کرنا چاہیے تو گھردہ یار جڑے نے پارے بھی چوک جاندے کرنے کی کہ ایک سالنا مسئلات ہوتا ہے کردہ رہتے کہ اے جو اردی ساچے گا اب اے تسی کے نوی پرسویلٹی چود رانے چاہیے لیے لوگ جنگ سر چیرے گہنے چاہدے نہیں تو سی ویچی وہ کمنٹ پریا کرو جڑا پڑھا نالا ادھر آجا صاحب تسی بھی میرے دیڑا خلاف کمنٹ پریا کرو جڑا چوک رکھتے لیوں ساکت کرنا چاہیے گا سڑنا بھی چاہیے گا لیکن چندے کام دو جا کانی پریا مکارے اہلِ علم ہی جار دینے کہ علم بھی حقیقت کی ہے پوائنٹ ایو دینے آسے پر تودک چینل کا مطقل کروڑ دینے شام لاتان دے اٹھے کبزے نہیں پنجابی راکر سائنس پنجابی راکر سائنس پنجابی راکر سائنس